اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے میرے پاس یہ چار سو ایمپیر اے سی کا پینل میٹر ہے اس کی یہ نیڈل ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اس کی بناوٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے کیونکہ جس میں اس کو سٹڈی پرپس کے لیے کھول رہا ہوں اس میں دیکھئے زیرو سے ریکے چار سو ایمپیر تاکہ یہ سکیل کٹی ہوئی ہے یہاں پر اس کے اوپر یہ ایک سیمبل بنا ہوئے ہیں کوائل کا کہ یہ کوائل ٹائپ ہے موونگ آئرن ٹائپ ہے کہ اس کی نیڈل جو موو کرتی ہے یہاں پر اس کی تھیوری بتائی ہے کہ کس طرح سے اس کے بعد یہ اے سی کا سائن ہے تو اے سی میں استعمال ہو رہا ہے 1.5 اس کی کلاس ہے 1.5 2.5 تو اس کی کلاسیفکیشن ہے 1.5 ہے اس کے بعد یہ سٹار کے اندر 2 لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ہزار وولٹ تک یوز کیا جا سکتا ہے یعنی اتنے وولٹیج میں کرنٹ نہ پی جا سکتی ہے اس کے بعد ہے 400 ابلیگ 5A یہ جو 400 ایمپئر ریڈنگ ہے یہ کب شو کرے گا جب اس میں سے 5 ایمپئر کرنٹ گزرے گی کہیں سے کرنٹ سنس ہو کے آئے گی وہ کرنٹ اس کی نیڈل کے آئرن کو اتنا موف کروائے گی اس کی جو کوائل کا میکنٹ ہے اس سے آئرن کو موف کروائے جاتا ہے لوہے کے پیس کو موف کروائے جاتا ہے اس کے بعد دی ای نائنٹی سکس ہے یہ اس کا سائز ہے پیل سائز تو یہ نائنٹی سکس ایمم بائی نائنٹی سکس ایمم تو یہ اس کا سائز ہے ادھر سے اور ادھر سے تو موڈل ہے دی ای نائنٹی سکس یہاں پر اس کے زیرو اڈجسٹ سکریل ہے جب اس کو ایسے موف کروائے ہیں تو یہ اس کی نیڈل جو ہے یہ زیرو اس طرح موف کرتی ہے اس لائن پہ ہوتی ہے جب کرنٹ فلو ہو نہ ہو رہی ہو تو اس وقت یہ نیڈل یہاں پہ رکھتی ہے یہاں کے اگر ہم نے یہ اس کا فرانٹ گلاس چینج کرنا ہو تو یہاں سے ہم اس کا کور ری موف کریں گے اور اس کا جلس جل یہاں پر جو کرنٹ آتی ہے یہ کسی کرنٹ ٹرانسفارمر سے آتی ہے سسٹم کرنٹ کمپلیٹ چار سو ایمپیئر اس میں سے نہیں گزرے گی اس میں سے میکسیمو فائیو ایمپیئر ہی کرنٹ گزرے گی تو یہاں پر جب اس میں پانچ ایمپیئر گزرے گی تو یہ چار سو ایمپیئر شو کرے گا ہم کہہ سکتے ہیں یہ اس کی ایف ایس ڈی کرنٹ ہے فول سکیل ڈیفلیکشن کرنٹ ہے یہاں پر دیکھیں یہ کوئل ہے ابھی دیکھیں یہاں پر یہ ایک تار کا پیس ہے اس میں سے جو کرنٹ گزرے کی اس میں جو میگنیٹک فیلڈ اس کا جو بنے گا اس کا جو اینگل ہوگا وہ اس کے پوائنٹر کو موف کروائے گا اس کے اندر یہاں پر ایک آئرن پیس ہے یہ آئرن پیس اس میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ الائن کرتا ہے اس کے نارت ساوٹ کو نیٹرمائن کرتا ہے ابھی میں یہ میگنیٹ کا پیس لیتا ہوں یہ دیکھیں جتنا سٹرانگ میگنیٹک فیلڈ ہوگا جتنی کرنٹ زیادہ فلو کرے گی اس حساب سے اس کا جو میگنیٹ ہے وہ چینج ہوگا یہ اس میگنیٹ کے ساتھ اس کا آئرن پیس اس کو آلائن کروائے گا یہاں پر اس میں سپرنگ ہے جو کہ اس کو زیرو آلائن کروانے کے لیے ہوتا ہے اس کو ہم جب موف کرواتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس سپرنگ کی ٹینشن کو کم یا زیادہ کروارہے ہوتے ہیں یہاں پر یہ گولڈن کلر کا سپرنگ ہے تو مکینیکلی ہم اس کی ٹینشن کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یا کم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ نیڈل جو ہے اس سپرنگ ٹینشن کے حساب سے اپنے آپ کو آلائن کرے زیرو پہ یہاں پر یہ سپرنگ ہے اس کے اندر اور یہ وہ آئرن پیس ہے جو کہ اس کے میگریٹ کے ساتھ آلائن ہوتا ہے یہ وہ سپرنگ ہے یہ والا کیونکہ اس کو زیرو پوزیشن پہ آلائن رکھتا ہے اور اس کی مومنٹ کو سٹیبلائز رکھتا ہے یہاں پر اس کی کلیبریشن ہے تو اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ یہ فیکٹوری اڈجسٹڈ ہوتا ہے یہاں پر یہ اس کی پوائنٹر کی سیٹنگ کے لیے کلیبریشن کے لیے یہ میکنزم ہے تو اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے تو یہ اس ایمپیئر میٹر کی بناوٹ ہے اس کے اندر یہ کچھ ہے اس ایمپیئر میٹر کی یہ بناوٹ ہے یہ اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا سوالاتو کومیٹ میں لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ